اسلام کی کیا بات ہے پھولوں کی برسات ہے حبیب اسلام ایک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه کلا لینبذن في الحطامة وما ادراك ما الحطامة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم وقال رسوله النبی الكریم اتقوا النار ولو بشدق تمرہ وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ وحده لا شریکی ذات بابرکات کے لیے ہے جس اللہ رب العالمين کے انعامات احسانات انگنت بے حد و حساب اور بے شمار ہیں وہ اللہ رب العالمين جو ہم سب کی موت و حیات کا مالک ہے ساری کائنات کا خالق ہے مدبر ہے ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اس اللہ رب العالمين کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو ہم سب کے حادیوں پہ شوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمين کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے اور انسانیت کو یہ بات بتائی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنت کے مہمان ٹھہریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی گناہوں کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر گزر گئی تو پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبل از وقت خبردار کر دیا ہے کہ پھر ایسے نافرمان لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن جہنم کی صورت میں ایک بڑا ہی خوفناک اور حیبتناک قسم کا قید خانہ جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے حضرات سامین کرام آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے نافرمانوں کے لیے کافروں بے ایمانوں کے لیے منافقین کے لیے اور فجار اور فساق یعنی نافرمان لوگوں کے لیے اللہ کے باغی لوگوں کے لیے جو جہنم کی صورت میں ایک قید خانہ تیار کیا گیا ہے میں اس کا تعارف قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سورة البقرہ کے بالکل آغاز میں دوسری آیت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو میرے مومن متقین بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو کل قیامت کے دن فلح پانے والے ہیں اللہ تعالی نے سورة البقرہ کے آغاز میں ان کی جو علامات بتائی ہیں ان کے جو اوصاف بتائے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ بتائی ہے کہ یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی قرآن و حدیث میں وہ بیان کردہ باتیں جو اس وقت ہمارے علم میں نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہمارے مشہدے میں نہیں ہمارے تجربے میں نہیں اور فی الحال جہاں تک ہماری عقل کی اپروچ بھی نہیں ایسی تمام باتیں جو غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں غیبی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں کسی شک شبے کے اندر مبتلا نہیں ہوتے بلکہ اس پر ایمان و یقین کا اظہار کرتے ہیں میرے بھائیوں جنت اور جہنم کا تذکرہ اور اس کے بارے میں جو معلومات ہمیں قرآن مجید کے اندر دی گئیں یا حدیث پاک کے اندر دی گئیں ان کا تعلق یقیناً غیبیات کے ساتھ ہے غیبی امور کے ساتھ ہے اللہ کا ہم سے تقاضی یہی ہے کہ بس ہم اس پر ایمان لائیں اس پر یقین رکھیں جو باتیں جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں یا اللہ کے نبی پیغمبر نے اپنی احادیث کے اندر جو ہمارے لئے بیان کر دی ہیں ہمارا اس پر ایمان یقین ہونا چاہیے اور یہ ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسی باتوں کو ہم اپنی زبان پر بار بار تذکرہ کیا کریں بار بار وقتاں فوقتاں ایسے موضوعات پر گفتگو کی جائے تب جا کے وہ باتیں انشاءاللہ زبان سے ہوتی ہوئی دل دماغ کے اندر نقش ہو جائیں گی اور انشاءاللہ بار بار کے تذکرے سے ایمان و یقین کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے شاید اسی لیے رب کائنات نے بھی قرآن مجید کے اندر جنت یا جہنم کا تذکرہ صرف ایک جگہ نہیں کیا اللہ تعالی اگر چاہتے تو صرف ایک پارے کے اندر تمام اس سے ریلیٹڈ تفصیلات کو اللہ تعالی ایک جگہ ہی بیان کر دیتے لیکن ایسا نہیں کیا آپ قرآن مجید کو ذرا کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں جا با جا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ ہر صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے اور کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالی نے جنت کا جہنم کا کہیں اہل جنت کا کہیں اہل جہنم کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز میں ضرور کر دیا ہے پہلی سورہ فاتحہ ہی دیکھیں مالکی یوم الدین اس میں قیامت کے دن کا تذکرہ دوسرا صفحہ اس میں اس بات کا تذکرہ کہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ کہ میرے مومن بندے آخرت پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح آپ چلتے جائیں قرآن کے ہر صفحے پر ہر صورت کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں قیامت کا تذکرہ اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ضرور مل جاتا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے بار بار یہ ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے مومن بندے جب بھی قرآن پاک کے جس صفحے کو کھولیں جب بھی قرآن کی جس صورت کو پڑھنے لگیں یہ اصل سبق جو ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے اور اس دنیا کی زندگی کا مقصد سامنے آ جائے تاکہ اس کی فکر پڑھ جائے اور اس کی فکر پڑھ جائے کے بعد ہم اس کے لیے تیاری کرنے کے اندر مصروف ہو جائیں شاید رب کائنات نے اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان موضوعات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے میرے بھائیو تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا تعلق غیبیات کے ساتھ ہے غیبی امور کے ساتھ ہے لہذا اس پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے اور جہنم کا موضوع وہ موضوع ہے جسے ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے ہر نبی نے قرآن مجید کے بعض حوالوں کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہتے ہیں میں یشرک باللہ ہی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا فرمایا کہ حرم اللہ الجنہ ومعواہ النار اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقیدہ اپنی قوم کو شرک کے حوالے سے متنبہ کرتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اندر عشیر اتق الاقربین اے میرے پیارے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے خبردار کیجئے انہیں ڈرائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی قریش قبیلے اور عرب قبیلوں کے مختلف شاخیں ان کے نام لے لے کے پکارا فرمایا کہ اے قعب ابن اے قعب ابن لعی کی اولاد اے مرہ بن قعب کی اولاد اے بنو عبد شمس اے بنو عبد مناف اے بنو عبد المتلیب سب کے نام لے لے کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انقذو انفسکم من النار لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو حتیٰ کہ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحب زادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرماتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کی مجلس میں آپ علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں جہنم کا تذکرہ کیا آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا اتاق النار میرے صحابہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ پھر آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے جہنم آپ کی نظروں کے سامنے ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے آپ کا بیان کرنے کا انداز ایسا تھا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرتن میرے صحابہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ خواہ اللہ کی راہ میں خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی تم اپنے آپ کو بچا سکو خواہ کوئی اتنا معمولی عمل بھی کر سکو اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو تو بچالو اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر خجور کا ٹکڑا دینے کی بھی تمہیں توفیق میسر نہیں اگر تمہاری استطاعت نہیں تو فرمایا صحابی کلمت طیبہ پھر جو ہے تم کوئی اچھی اپنی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکالو یعنی بطور ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لو یا دوسروں کو کوئی اچھا کلمہ کوئی اچھی بات دوسروں کو کہہ دو فرمایا اتنا معمولی عمل بھی اگر تم اختیار کر لو تو یہ معمولی عمل بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے میرے بھائیوں کسی عمل کو حقیر نہ جانے میں بتا یہ رہا ہوں اللہ کے نبیوں کی بنیادی دعوت کا یہ نکتہ ہے دعوت کے اندر بنیادی نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کا بتایا ہے لوگوں کو قیامت کے آنے سے خبردار کیا اور بتایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے نتیجے میں پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں اور پھر یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں یا ہمیشہ کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے جہنم کی سزائیں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ کے تمام رسولوں نے اللہ کے نبیوں نے اپنی امت کو یہ بات بتائی ہے میرے بھائیوں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت اور جہنم جنت کے اندر اتنا طویل عرصہ اللہ کی نعمتیں اور جہنم کے اندر اتنا طویل عرصہ کی سزائیں اس کی وجہ کیا ہے یہ رب کائنات نے یہ جنت اور جہنم کیوں بنائی ہے جس خالق نے اتنی بڑی کائنات بنائی اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد وہ فرماتا ہے کہ ایک موقع آئے گا جب یہ زمین و آسمان کی بسات لپیٹ دی جائے گی اور میں ایک نیا جہان آباد کرنے والا ہوں اور پھر جنت جہنم کا ایک محول برپا کیا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے اس کی وجہ بتائی ہے اَمْ نَجْعَالُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارِ فرمائے کیا ہم نیکوں کو اور بروں کو برابر کر دیں کہ اس دنیا کی زندگی میں نیکی کرنے والے نیکی کر کے مر جائیں اور برائی کرنے والے برائی کر کے مر جائیں اور دونوں کی زندگی برابر ہو جائے دونوں کا انجام برابر ہو جائے اللہ فرماتے ہیں نہیں دونوں کو ان کے عامال کا جزا و سزا ملنی چاہیے اور یہ رب کائنات نے اتنے طویل عرصے کی جنت اور اتنے طویل عرصے کی جہنم کہ اس عرصہ اس ٹائم اس ٹائم کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا لمبے عرصے کی وہ زندگی ہوگی یہ ہماری عقل کی حدود سے ہی بالاتر ہے میں صرف ایک دو مثالوں سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہنم کی اتنی طویل سزائیں کیوں ہیں میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے اس دنیا کے اندر مجرم کتنے ہی ایسے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مجرم دندراتے پھرتے ہیں چور چوری کرتا ہے ڈکیتیاں کرتے ہیں قتل کرتے ہیں زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں مجرم اور انہیں کوئی سزا دینے والا نہیں یا سزا ملے بھی تو تھوڑی بہت سزا ملتی ہے کتنے ایسے ہیں جن کے پیچھے سرمایہ دار بڑے بڑے سیاستدان ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کو بچا کے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مجرموں کو حقیقت میں اصل سزا دینے کے لیے میں نے اس جہنم کو تیار کیا ہے اور اس دنیا کے اندر ذرا دیکھیں بساوقات ایک مجرم اس کا جرم کتنا طویل عرصے پر محیط ہوتا ہے ایک آدمی اس نے برائی کو ایجاد کیا اس کی برائی کے ایجاد کرنے کے بعد دنیا کے اندر ایک ہزار سال تک وہ برائی موجود رہی مثال کے طور پر ایک ہزار سال تک اس کے مرنے کے بعد بھی وہ برائی موجود رہی اور میں ایک مثال دے رہا ہوں پانچ کروڑ لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہو گئے پانچ کروڑ لوگوں نے وہ برائی کی اس ایک بندے کی وجہ سے اب اس کا جرم اکیلے کا جرم نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے اتنا جرم آگے پھیلا گویا کہ وہ جرم بھی اس کے کھاتے میں ہے اب دنیا کے اندر اگر ایسے مجرم کو سزا ملے بھی تو اس کی عمر تو چاریس پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے بلاخر اس کی زندگی ختم اس کو وہ پوری سزا دنیا کے اندر مل ہی نہیں سکتی رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اس لیے جہنم کو تیار کیا ہے میں مثال دیتا ہوں آج افغانستان کے اندر دس پندرہ لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا امریکی صدور کا اس میں بڑا کردار ہے اور بھی بعض لوگوں کا کردار ہے میں مثال دے رہا ہوں امریکی صدر کے حکم سے اگر دس لاکھ بندہ شہید ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اکیلہ دس لاکھ بندے کا قاتل ہے دس لاکھ بندے کا قاتل اب آپ بتائیے ایک قاتل اگل قتل کر دے تو آپ اس کو اگر سزا دینے لگے تو آپ سزا کیا دیں گے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو قتل کر دیں گے لیکن آپ اسے ایک مرتبہ ہی قتل کر سکتے ہیں نا بندے اس نے دس لاکھ قتل کر دیئے ہیں اگر آپ اس کو قتل بھی کریں تو ایک دفعہ ہی کر سکتے ہیں باقی جو اس کے جرائم ہیں باقی جو اس کے قتل ہیں ان کی سزا اس دنیا کے زندگی میں ممکن ہی نہیں اس لیے رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اس کے پورے جرائم کی جتنی سزا بنتی ہے پھر اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے بلکل اسی طرح انسان دنیا کے اندر نیکی بھی کرتا ہے اس نیکی کا اثر بھی بسا اوقات ہزار سال تک جا سکتا ہے دو ہزار سال تک جا سکتا ہے آج آپ دیکھ لیں میں اور آپ اگر اپنے نماز پڑھی ہے ہم اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبا تابعین آئیمہ کرام محدثین کرام جو آج سے بارہ تیرہ صدیہ پہلے ہوئے ان کی محنتوں کا لتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ یہاں مسجد میں جمع ہیں گویا کہ ان کی نیکی کا یہ اثرات ہیں جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی جب نیکی اتنی طویل ہے تو اس نیکی کا صلح بھی دنیا کے اندر کسی انسان کو مل ہی نہیں سکتا رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے جنت کو تیار کیا ہے تاکہ اس کی نیکی کا پورا صلح مل سکے تو آئیے میرے بھائیو میں اس جہنم کا ذرا تعرف کروانا چاہتا ہوں جس کو جہنم قرآن پاک کے اندر کہا گیا اور اس جہنم کے بارے میں عام طور پر تو ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ جہنم ایک آگ کی بہت بڑی جگہ ہے اس جہنم کے اندر آگ کو جلایا جائے گا اور اس آگ کے اندر لوگوں کو جلا دیا جائے گا جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق جہنم کے دو حصے ہیں جہنم کے دو حصے ہیں اور جہنم کے اندر دو طرح کے عذاب ہیں ایک عذاب یہی آگ کا عذاب گرمی کی شدت اور حدت کی صورت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے انکتر فیصد انکتر درجے جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے حرارت کے اندر شدت کے اندر انکتر درجے زیادہ ہے اور میرے بھائیو اگر جہنم کے اندر ایک حصہ اتنی شدت والی آگ پر مبنی ہے تو دوسرا حصہ جہنم کا ایسا بھی ہے جو بہت تھنڈا ہے اور اس جہنم کے تھنڈے حصے کے اندر کچھ لوگوں کو فریض کر دیا جائے گا اور انہیں وہ تھنڈا عذاب دیا جائے گا جہنم کے اس حصے کو زمحریر کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے زمحریر کا حدیث کے اندر بھی یہ بقیدہ جو ہے لفظ موجود ہے یہ تھنڈا عذاب کچھ لوگوں کو یعنی درجہ حرارت بڑا جو ہے نیچے لا کے بڑا کم کر کے اس کے اندر فریض کر دیا جائے گا اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر درجہ حرارت انسان کے جسم کا جو ہے وہ بڑا منفی سینٹی گریڈ تک چلا جائے نہائیت نیچے گر جائے تو یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ جسم چورا چورا ہو جاتا ہے قرآن مجید کی جو آیات میں نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الحطامہ کہ جہنمیوں کو گنہگاروں کو کافروں فاجروں فاسقوں کو لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ انہیں الْحُطَامَةِ کے اندر پھینک دیا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحُطَامَةِ فرمایا وہ خطامہ کیا ہے خطامہ عربی کا لفظ جس کا معنی چورا چورا کر کے رکھ دینے والی ٹکڑا ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دینے والی وہ جہنم کی آگ ہے اور جہنم کی آگ کے بارے میں قرآن پاک میں ایک لفظ آیا النَّارَ الْقُبْرَا جہنمی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْقُبْرَا فرمایا کہ وہ جہنمی جو اللہ کے نافرمان وہ ایک بہت بڑی آگ کے اندر داخل ہوں گے اس کو اللہ نے النَّارَ الْقُبْرَا قرار دیا اور سورہ حمزہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا فرمایا کہ نَّارُ اللَّهِ الْمُقَدَا وہ اللہ کی آگ ہے حالانکہ دنیا کی آگ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے لیکن جہنم کی آگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے نَّارُ اللَّهِ الْمُقَدَا وہ آگ جو ہے اللہ کی آگ ہے میرے بھائیو اس آگ کا تذکرہ قرآنِ مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں کیا ہے قرآنِ مجید کے اندر کہیں اسے حتما قرار دیا گیا حتما کے لفظ سے یاد کیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کہیں اسے سعیر کہا گیا بھائی بڑی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہیں اس کے لیے لوا کے الفاظ ہیں قَلَّا إِنَّهَا لَوَا نَزَّاعَةَ لِّشَّوَا اور فرمایا کہ وہ لوا وہ جہنم کی آگ کی لپڑ چمڑا اُدھیڑ کے رکھ دے گی اوپر سے سکن اوپر سے جلد کو اُدھار کے رکھ دے گی اور ہڈیاں جو ہے وہ نظر آنے لگ جائیں گی فرمایا وَهُمْ فِيهَا کَالِحُونَ تَلْفَحُوا وُجُوحَهُمُ النَّار فرمایا وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی وَهُمْ فِيهَا کَالِحُونَ اور وہ کالِحُون ہوں گے اس کا ترجمہ مفسرین نے یہ بتایا جیسے بکری کی سری آپ آگ کے اندر اسے تپاتے ہیں بکری کی سری کے بال اُتر جاتے ہیں اور کیسے وہ بد شکل ہو جاتی ہے بکری کی سری اور دیکھنے میں خوفناک ہو جاتی ہے فرمایا اسی طرح اہلِ جہنم کے چہرے جہنم کے آگ ان کو جب جھلسا دے گی تو ان کے چہروں کی یہ کیفیت ہو جائے گی فرمایا وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھاپ لے گی چہروں کے اوپر آئے گی اور کہیں فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَى وہ جہنمیوں کے دلوں تک پہن جائے گی مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہن جائے گی یہ اس لیے کہ یہ دل ہے جو ایمان کا مرکز ہے یا یہ دل ہے جو کفر اور نفاق کا مرکز ہے جس دل کے اندر تم نے برے عظائم کو پالا اور برے عقائد اور نظریات کو رکھا لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ آگ اس دل تک بھی پہنچے گی جس دل کو تُو نے برائی کا جو ہے ممبا بنایا تھا جہاں برائیاں کرنے کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتے ہیں فرمایا کہ یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ ان دلوں تک بھی پہن جائے گی یہ چمڑی کو جلائے گی اللہ فرماتے ہیں فرمایا کہ آگ کے جلانے کی وجہ سے جب چمڑے اتر جائیں گے جب یہ کھال اتر جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ اس پہ کھال چڑھا دیں گے اور یہی سلسلہ جہنم کے اندر جو ہے مسلسل چلتا رہے گا کہیں فرمایا اس جہنم کے لیے سقر کہ وہ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ بھڑکتی ہوئی آگ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر فرمایا تمہیں کیا معلوم وہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّا حَتُ لِّلْبَشر فرمایا کہ وہ تمہارے چمڑے سے کچھ نہیں چھوڑے گی سب کچھ جو ہے وہ کھا جائے گی اور جو ہے وہ آگ انسان نے کوئی جسموں کو جلسا کے رکھ دے گی اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا اور اس جہنم میں جب داخلے کا وقت آئے گا جب جہنمی کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو کس انداز میں داخل کیا جائے گا آئیے قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں فرمایا قیامت کے دن مجرم جو ہیں وہ اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے دنیا میں بھی مجرم عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو اس کی رنگت جو ہے کس قدر متغیر ہو چکی ہوتی ہے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے قیامت کے دن بھی ہر بندے کو پتا ہوگا آج میں کیا لے کے جو ہے اللہ کے سامنے آیا ہوں مجرم پہچانے جائیں گے اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَيُؤْخَدُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ فرمایا پیشانیوں سے پکڑا جائے گا اور جو ہے پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا یوں سمجھ لیں گیند بنا دیا جائے گا پاؤں سے اور جو ہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گیند بنا کے بعض جہنمیوں کو اس انداز میں جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور دوسرے مقام پہ فرمایا حکم ہوگا اس کو پکڑ لو سر کے بالوں سے سر کے بالوں سے اس کو کھینچو اور اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤ اور بعض ایسے ہوں گے ثم فی سلسلت درعوہا سبعون ذراعن ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر جکڑ دیا جائے گا خضوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلت زرعوہا سبعون ذراعن فسلکو ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر جکڑ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا بعض ایسے ہوں گے اذی الاغلال فی اعناقہم والسلاسل گلے میں توق ہوں گے گلے میں پھندے ڈال دیا جائیں گے اور جسموں کو جکڑ دیا جائے گا زنجیروں کے ساتھ اور اس قیفیت میں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور بعض ایسے ہوں گے انہیں الٹا مو کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا مشہور حدیث آپ حضرات نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی کہ وہ تین بندے جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا ان میں ایک عالم دین نہ دینے والا شہید جب اللہ فرمائیں گے تم نے یہ آمال میرے لیے نہیں کیے دنیا کو دکھانے کے لیے کیے تھے ریاکاری تمہارا مقصود تھا دنیا میں شورت تمہارا مقصود تھا وہ دنیا میں تمہیں مل گیا حدیث میں آتا ہے سحیب علا وجہی ہر بندے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس کو الٹے مو کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کانوں سے بہرے آنکھوں سے نابینے زبان زبانیں گنگ کر کے اور چہروں کے بل ہم انہیں جہنم کے اندر داخل کریں گے چہروں کے بل چل کے جہنم کے اندر صحابی نے پوچھا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ کل قیامت کے دن جہنمی جہنم میں الٹے مو کر کے چل کے جائیں گے اپنے پاں اپنے قدم اپنے سر کے بل چل کے جائیں گے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے جس رب نے آج تمہیں ان پاؤں پر چلایا ہے کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کل کو تمہیں جو ہے سر کے بل چلا کے جہنم کے اندر لے جائے پر میں کہا کل قیامت کے دن یہ ایک کیفیت ہوگی یوم یسحابون فی النار علی وجوہہم چہروں کے بل ان کو کھیچ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس کیفیت کے ساتھ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اور پھر اس جہنم کے اندر ان کا کھانا پینا کیا ہوگا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فرمایا زکوم کا درخت ہے بڑا کڑوا کسیلہ درخت ہوگا بڑا کڑوا کسیلہ اس کا ذائقہ ہوگا جو گنے گاروں کا کھانا ہوگا کیسا کھانا ہوگا کہیں اس کے لئے فرمایا وہ بڑی کانٹے دار گھاس ہوگی جو ان کو کھانے کو ملے گی ایسا کھانا جو حلق کے اندر اٹک کے رہ جائے گا حلق کے اندر پھنس کے رہ جائے گا لیکن چاروں نہ چار اسی کھانے کو نگلنا ہوگا کہیں فرمایا کہ ان کا کھانا غسلین ہوگا کھانا مانگیں گے تو کھانے کے لئے غسلین غسلین کا معنی ہے جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی جو ریشہ نکلے گا جو خون نکلے گا وہ ان کو کھانے پینے کے لئے جہنم کے اندر پیش کیا جائے گا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا ذکر کیا کہیں ان کے پینے کا ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں فرمایا جہنم کے اندر بڑے گرم کھولتے پانی ان کے پینے کو ملیں گے اور وہ جب پیئیں گے تو فرمایا ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر ان کے سروں کے اوپر جو ہے گرم کھولتے ہوئے پانی کو ڈالا جائے گا اور اس کی وضاحت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سر کو چھید کے سر کو سراخ کر کے پیٹ کے اندر جائے گا اور انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا اندر سارے اندرونی سارے آزا کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دے گا اور پھر فرمایا کہ پخانے کے راستے انتڑیاں باہر نکلائیں گی یہ جہنم کے اندر ان کی یہ کیفیت ہوگی اس پینے کے نتیجے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے جہاں یہ بتایا کہ گرم کھولتے پانی کہیں بتایا پینے کو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اور ریشہ نکلنے والا گندہ خون ان کے پینے کے لیے ہوگا کہیں الفاظ استعمال کی یہ ہیں غساق فَلْيَذُوْقُهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقُ کہ پیو اس غساق کو غساق کا معنی ہے کالا سیاہ نہائیت بدبودار قسم کا جو ہے وہ پانی پینے کو ہوگا جس کے لیے کہا گیا کہ تلچھٹ کی معنید ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گندہ تیل اس کے نیچے جو میل جم جاتی ہے اس کو تلچھٹ کہتے ہیں اردو کے اندر جس کو عربی میں محل قرآن پاک میں کہا گیا وَمَا يَغْلِي فِي الْبُطُونَ وہ پیٹ میں جوش مارے گا کہ غلی الحمیم جیسے گرم کھولتے پانی جوش مارتا ہے ایسے وہ پیٹ کے اندر جوش مارے گا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے یہ ساری تفصیل بتائی کہ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا جہنمیوں کا پینہ کیا ہوگا قرآن کریم میں جس زکوم کے درخت کا ذکر ہوا زکوم کا درخت جس کا کھانے کو جو ہے وہ کھانے کو ملے گا زکوم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا اگر زکوم کا ایک کترہ زمین پر ڈال دیا جائے تو روح زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے کھانے پینے کا جتنا سامان جو ہے فرمایا کہ وہ فرمایا کہ وہ لوگوں کے کھانے پینے کے قابل نہیں رہے گا اتنی اس کی کڑواہٹ ہے اگر وہ ایک کترہ زمین پر جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور غصاق کے بارے میں غصاق کے بارے میں جو کالے سیاہ رنگ کا بڑا بدبودار جو ہے پانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کا ایک ڈول زمین پر جو ہے بہا دیا جائے لَأَنْتَنَا أَحْلَ الدُنْيَا فرمایا کہ روح زمین پر بسنے والی تمام اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی بدبود جو ہے اس تک پہن جائے اور وہ اس کی بدبود کو برداشت نہ کر سکے غصاق کا اگر ایک ڈول زمین کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کیا جہنمیوں کے پینے کا ذکر کیا اور کہیں قرآن کریم کے اندر ان کے لباس کا بھی ذکر ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّار فرمایا انہیں لباس بھی آگ کا پہنایا جائے گا آگ کا ہی لباس ہوگا سرابیلوہم من قطران سرابیلوہم من قطران فرمایا کہ ان کے پائجامیں اور ان کی شلواریں وہ گندک کی ہوں گی کمیز خارشی کمیز ہوگی یعنی وہ ایسا لباس ہوگا کہ جس کے نتیجے میں جسم کے اندر ہر وقت جو ہے ایک استرابی کیفیت اور خارشی خارش کی کیفیت اور بیچینی کی کیفیت تاری ہوگی آپ کسی خارش کے مریض سے کبھی ذرا پوچھیں کبھی کسی ایسے مریض کو پوچھیں جو جلدی بیماری کے اندر مبتلا ہو جتنا عرصہ انسان اس بیماری کے اندر ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے یہ وہی بندہ جانتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے اور جہنم کے اندر مستقل اسی کیفیت میں رکھا جائے گا ایسے لباس کے اندر مستقل جہنم کے اندر رکھا جائے گا میرے بھائیوں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرمایا جہنم کا داروگا جس کا نام مالک ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت بھی جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے اور وہ جہنم کی آگ کتنی وسیع ہے کتنی اس کی وسعت ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالیں گے اور اللہ پوچھیں گے جہنم سے اے جہنم کیا تو بھر گئی لیکن ہر دفعہ وہ آگے جواب میں کہے گی کوئی اور بھی ہے تو میرے اندر لے آئیں جہنم کی اس قدر وسعت ہے اس قدر وسعت اس قدر گہرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بتاتے ہیں ایک دن جو ہے ایک بڑی دھماکے کی آواز آئی آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ آواز ایک پتھر کے گرنے کی ہے فرمایا ستر سال پہلے اس پتھر کو جہنم کے اندر پھینکا گیا آج وہ جہنم کی تیہ میں جا کے لگا ہے اور اس کے گرنے کی یہ آواز ہائی ہے ستر سال لگے ہیں اس پتھر کے زمین کی تیہ میں پہنچنے میں میرے بھائیو اس قدر وہ وسیع و عریض جہنم ہے اور اس قدر وہ جہنم کی گہلائی ہے آج یہ باتیں سنتے ہوئے انسان سوچتا ہے حیرت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے آج کی جدید سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے یہ ستارے جو دیکھنے میں ہمیں جو ہے نہائی چھوٹے سے نظر آتے ہیں ایک ایک ستارہ ایسا ہے بعض ستاروں میں سے بعض ایسے ستارے ہیں کہ یہ سینکڑوں زمینیں مل کر ایک ستارے کے اندر سما جائیں آج کے جدید سائنس اس بات کو تصدیق کر رہی ہے یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ستارہ لیکن سینکڑوں زمینیں سمیٹ کر اس ایک ستارے کے اوپر سما جائیں ایسا ممکن ہے جدید سائنس جو اس بات کو تصلیم کر رہی ہے میرے بھائیوں اس جہنم کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس جہنم کے بارے میں کہ وہ جہنم کتنی وسیع ہے اور اس جہنم کے شدت اور اس کی ہول ناکی کا اندازہ اس بات سے لگائیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک مشہور حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ ایسے آدمی کو لائے جائے گا جس نے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ نعمتوں والا سب سے زیادہ ایش و عشرت کے اندر زندگی گزارنے والا یقتابی انعامی اہلی الدنیا سب سے زیادہ ناز و نعم کے اندر زندگی گزارنے والا ایسے شخص کو لائے جائے گا اور جہنم کے اندر سے صرف ایک دفعہ گزار کے اسے واپس لائے جائے گا اور اللہ پوچھیں گے اللہ پوچھیں گے کیا تُو نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے کیا تُو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے تو صرف ایک جہنم کا ایک چکر لگانے سے دنیا کے اندر ناز و نعم کے اندر زندگی گزارنے والا دنیا کے ساری نعمتیں بھول جائیں گی اور کہے گا لا واللہ یا ربی اللہ کی قسم میں نے تو کوئی نعمت دیکھی نہیں آئی مجھے تو کسی نعمت کا پتہ ہی نہیں یعنی نعمت کا احساس ہی وہ بھول جائے گا کہ دنیا کے اندر تو میں بڑی ناز و نعم کے اندر زندگی گزار کے آیا ہوں میرے بھائیو اس جہنم کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں پر اللہ کا خوف اور ڈر تاریخ پیدا کرنے کی کوشش کریں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے رو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا عائشہ ماں یبقیق تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے ماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں زکرت النار مجھے جہنم یاد آئی میرا دھیان جہنم کی طرف گیا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کل قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ام المواطن السلاسہ فرمایا تین مواقع ایسے ہیں جب میں محمد بھی تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عند المیزان جب ترازو کے اندر لوگوں کے عامال کا وزن کیا جائے گا فرمایا کہ اس وقت میں تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا اور ایک فرمایا عند الكتاب جب نعمہ عامال ہاتھوں میں دینے کا وقت آئے گا اس وقت میں تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا وعند السرات اور جب پل سرات سے گزرنے کا وقت آئے گا فرمایا کہ اس وقت بھی میں تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیوں اس وقت کو یاد کریں جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا اللہ کے نبی بھی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں رکھ سکیں گے اس وقت کی خوالناکی کو یاد کر کے ذہن میں تازہ کریں سوچیں کہ میں اور آپ اس وقت دنیا کی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اور کل قیامت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری اور کیا فکر کر رکھی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر کس قدر اللہ کا خوف تاری ہے فرماتے ہیں اگر آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی منادی ندا لگائے کوئی پکارنے والا پکارے کہ سب لوگ جنت کے اندر چلے جائیں اور ایک بندہ وہ جہنم کے اندر جائے گا باقی سب جنت کے اندر چلے جائیں اور ایک بندہ جہنم کے اندر جائے گا تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں عمر وہ نہ ہوں کہیں میرے لیے یہ حکم نہ ہو اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سابر سارے لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانا ہے تو کہتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں پر امید ہوں ہو سکتا ہے وہ میں ہی خوش نصیب ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے یہی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی زندگی دین اسلام کے غلبے کے اندر گزر گئی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کس قدر ان لوگوں کی قربانیاں ہیں لیکن قرآن کی آیت اس آیت کو پڑھتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے راوی بتاتا ہے بیمار پڑھ جاتے ہیں اور اتنا بیمار ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں آنکھوں سے رونے لگ گئے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے قریب بیوی بیٹھی تھی نیک بخت اور نیک بیوی اپنے خامند کو دیکھا کہ میرے خامند رو رہے ہیں بیوی بھی رونے لگ گئی سبحان اللہ خامند پوچھتے ہیں اللہ کے بندی تم کیوں روئی کہا میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی کہ میرا خامند اگر غمگین ہے تو مجھے بھی اس کے غم میں شریک ہو جانا چاہیے آپ رہے تو میں بھی رونے لگ گئی عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں مجھے تو قرآن کی ایک آیت یاد آئی تھی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے سب کو جو ہے پل سرات سے گزرنا ہے اگر پل سرات سے گزرنے میں کامیاب ہوگے تو جنت کے دروازے تک پہنچیں گے اور اگر ناکام ہوگے تو نیچے جہنم کے اندر گر جائیں گے قرآن کی یہ آیت سن کر کہ جہنم کے پل سے گزرنا ہے یہ سوچ کر میرے خوف تاری ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے میرے بھائیو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے لوہار نے لوہا بھٹی کے اندر ڈالا اور بھٹی سے نکالا اور سرخ ہو کر جب وہ لوہا باہر نکلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھا تو چیخیں نکل گئیں چیخیں نکل گئیں کہ یہ جہنم کے یہ دنیا کی آگ کے اندر لوہے کو ڈالا گیا تو اس کی کیا قیفیت ہے جہنم کے اندر کل جن لوگوں کو ڈالا جائے گا تو کیا قیفیت ہو گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں پانی پینے کو ملا پانی ٹھنڈا تھا جب پانی کی ٹھنڈک کا احساس ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے زارو قطار رونے لگ گئے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی کیا وجہ ہے آپ پانی پینے لگے تھے رونے لگ گئے فرمایا مجھے قرآن کی آیت یاد آگئی جہنمی جہنم کے اندر جنتیوں سے پکار کے کہیں گے افیضو علینا من الماء کہ ہمیں بھی اپنی طرح سے کچھ پانی بھیج دو لیکن جواب ملے گا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ کہ جنت کی نعمتیں جنت کی کھانے پینے کی نعمتیں یہ جنت کے مشروب یہ کافروں کے لیے ان کو حرام کر دیا گیا ہے اللہ کے منکرین اور باغیوں کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں میرے بھائیوں اس جہنم سے بچنے کے لیے پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اتَّقُ النَّار جہنم کی آگ سے بچ جاؤ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَاتِن خواہ تمہیں جو ہے ایک معمولی عمل خجور کا ایک ٹکڑا دے کر اگر اس طرح بھی تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا پڑے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو میرے بھائیوں جہنم کے اندر یاد رکھئے کافر جائیں گے کافرین جہنم کے اندر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّم فرمایا کہ کافر اللہ کے انکاری قرآن کے انکاری اللہ کے نبی کے انکاری اور شرک کرنے والے مشرقین جہنم کے اندر جائیں گے فَمَا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَارِ مُنَافِقِينَ جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اسی طرح جو مرتد ہو جائیں یعنی وہ بھی کافر ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائیں وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے اور اسی طرح حدیث پاک کے مطابق قرآن کریم کے مطابق بھی اور حدیث پاک کے مطابق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے دور کے یہودی عیسائی اگرچہ وہ تورات کو مانتے ہیں اگرچہ وہ انجیل کو مانتے ہیں اگرچہ وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس یہودی عیسائی کو میرا پتا چل چکا ہے اس کے باوجود اگر وہ میری نبوت پر ایمان نہیں لاتا تو میں ادخلہ اللہ النار اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے تو میرے بھائیوں کفار منافقین مشرقین اس وقت کے یہودی عیسائی اور اسی طرح کلمہ پڑھنے والے آخری نبی کے امتی کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے بعض مسلمان گنے گار جن سے کبیرہ گناہ گناہوں کا ارتکاب ہوا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ڈریکٹ جنت میں بھیج دے ایک اور حدیث بھی سماعت فرمالیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ستر ہزار لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے اور پھر فرمایا ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار یہ بنتے ہیں چار عرب نوے کروڑ ستر ہزار کو ستر ہزار سے ضرب دیں چار عرب نوے کروڑ فرمایا بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں اور اسی طرح مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا سلاسہ حسایات من ربی فرمایا رب کائنات میری امت کے تین لپ ایسے بھرے گا بندوں کی بندوں کی تین مٹھیاں اس طرح بھرے گا اور بغیر حساب کے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک طرف یہ اللہ کی رحمت اتنی ہوگی اللہ کی رحمت اتنی ہوگی اس امت کے لوگوں کے لیے کہ بلا حساب جنت کے اندر بہت بڑی ایک تعداد جانے والی ہے لیکن بہت ایسے بھی ہوں گے اس امت کے اس امت کے مسلمان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا انہیں جہنم کے اندر رکھے گا فرمایا فجار فاجر فاسق نافرمان فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اب نامعلوم وہ کون بدنصیب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بدنصیبوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے اور اپنے خوش نصیب بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے صرف ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا اس خواب کے اندر لمبی تفصیل ہے میں صرف ایک خاص بات آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں آپ اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے سر کے اوپر فرشتہ پتھر مارتا ہے وہ پتھر لڑک کر پھر آگے چلا جاتا ہے فرمایا کہ فرشتہ اس پتھر کو لینے جاتا ہے اس کے واپس آنے تک اس جہنمی کا جو سر ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ فرشتہ دوبارہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے پتھر لڑک کے پھر آگے جاتا ہے اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے فرشتہ پھر لے کے آتا ہے اسطنی دیر میں سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے یہ خواب دیکھا نبی کا خواب بھی وہی ہے نبی کا خواب بھی حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے آپ علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا یہ وہ شخص ہے یأخوذ القرآن فیرفض وینام عن الصلاة المکتوبہ فرمایا یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا قرآن کا حافظ بھی تھا حافظ نابی ہو قرآن پڑھتا تھا قرآن کا علم تھا اس کے پاس لیکن پھر اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا پھر اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور مزید وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ یہ فرضی نماز سے سویا رہتا تھا فرضی نماز سے فرضی نماز کے ٹائم سویا رہتا تھا نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا حالانکہ قرآن اس نے پڑھا تھا قرآن کا کوئی علم یہ رکھتا بھی تھا اس کو پتا تھا اس کے باوجود نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا یہ نیکی سے برائی کی طرف آ گیا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنا چھوڑ دی اور نماز کو نظرانداز کیا سویا رہتا تھا آج یہ اس کی سزا ہے کہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں کہ یہ وہ سر ہے جو تُو نے رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے نہیں جھکایا آج اسی سر کے اوپر پتھر مار مار کے اس طرح اس کو عذیت اور تکلیف کے اندر کھا گیا ہے تو میرے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کی نماز اللہ کے حضور سجدہ پیش نہ کر کے کہیں اس کیٹاگری کے اندر شامل نہ ہو جائیں اس لیے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں اس جہنم کے اندر صرف کافر نہیں جائیں گے صرف مشرقین یہودی عیسائی نہیں جانے اس کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی جانے ہیں اگرچہ یہ حدیث بشارت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل ایمان اہل توحید صحیح عقیدہ توحید رکھنے والے اگر کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے بھی تو بالآخر سزا بھگت کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر لے آئے گا لیکن میرے بھائیو میں نے جہنم کی خوف جہنم کی حول نہ کی آپ کے سامنے ذکر کی ہم اس کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں برداشت کر سکتے جس رب نے جہنم بنائی جس رب نے جہنم بنائی وہ رب قرآن کریم میں جہنم کے بارے میں پتا کیا فرماتے ہیں فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَّارِ اہلِ علم جانتے ہیں یہ عربی میں فیلِ تعجب ہے فیلِ تعجب کے لحاظ سے مطلب یہ ہے اللہ تعجب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے جہنم کا خالق جہنم کو پیدا کرنے والا تعجب کے انداز میں کہتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے اور آخری حدیث ایک یاد آئی اس سردی کے موسم کی مناسبت سے میں نے عرض کیا جہنم کے اندر دو طرح کی کیفیت ہے گرم عذاب بھی ہے آگ کی صورت میں اور تھنڈا عذاب بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام بہتی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے صحیح بخاری کے حوالے سے جب شدید سردی ہوتی ہے تو وہ جہنم کے تھنڈا سانس لینے کی وجہ سے ہے جہنم دو سانس لیتی ہے ایک گرم سانس ایک تھنڈا سانس اس کے نتیجے میں شدید گرمی اور پھر تھنڈے سانس کے نتیجے میں شدید سردی یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کان مخلوق کی طرف لگاتے ہیں کہ اب شدید گرمی میں یا شدید سردی میں بندے کیا کہیں گے فرمایا شدید گرمی میں اگر کچھ بندہ اس کی زبان سے یہ نکل جائے ما اشد حرن حاز اليوم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آج کتنی شدید گرمی ہے اور پھر اس کی زبان سے نکل جائے اللہم اجرنی من حری جہنم اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے تو اللہ فرماتے ہیں اے جہنم گوا بن جا میرا یہ بندہ تیری گرمی کے حوالے سے مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو گوا ہو جا میں نے اسے جہنم کی گرمی سے پناہ دی اور فرمایا اسی طرح شدید سردی کے عالم میں شدید سردی کے عالم میں اللہ بندوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور اگر کسی بندے کی زبان سے یہ نکل جائے لا الہ الا اللہ ما اشد بردن حاز اليوم اے اللہ کتنی سردی ہے اور پھر وہ اس کی زبان سے نکل جائے اللہ ما اجرنی من زم حریری جہنم اے اللہ مجھے جہنم کے تھنڈے عذاب سے بچا لینا اے اللہ مجھے اس سے پناہ عطا کر دے اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ تو گواہ بن جا میرے اس بندے نے تیرے تھنڈے عذاب سے مجھ سے پناہ مانگی ہے میں نے اس کو پناہ عطا کر دی تو میرے بھائیو اس جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے خود یاد رکھیں دوسروں کے سامنے کیا کریں ان باتوں کو اپنے گھر والوں کو بتائیں اس لیے کہ قرآن نے اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کتنا اللہ تعالی بار بار جنت کا بھی تذکرہ ہے جہنم کا بھی تذکرہ ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اس کے گرم عذاب ہیں یہ ٹھنڈے عذاب ہیں جیسے بھی ہیں اللہ تعالی ہماری قبر آخرت دونوں کو اچھا کر دے عذابِ قبر سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے عذابِ جہنم سے بھی ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ جنت کے موضوع پر بیان کریں گے اگرچہ ابھی جہنم کا بھی یہ بیان مکمل نہیں ہے صرف جہنم کے کھانے کا ذکر ہوا جہنمیوں کے پینے کا ذکر ہوا جہنمیوں کے لباس کا ذکر ہوا اور بعض چیزوں کا ذکر ہوا مگرنہ اس سے بھی زیادہ تفصیلات کئی جہیں قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں باہر صورت اگر ہم انتنی باتوں کو سمجھ لیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دے لیں تو یہی چیز ہماری قایہ پلٹنے کے لیے تو کافی ہے قرآن کی تو ایک آیت سے بھی انسان کی قایہ پلٹ سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو ہماری خواہش ہو کہ ہم سراتِ مستقیم پہ ہم خواہش لے کے بیٹھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سراتِ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت اچھی کر دے اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری اللہ تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازے یا رب لکل خمدک ما ینبغی لجلال واجحیقہ وعظیم سلطانک الیف لام مم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلهكم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الہ العالمین ارحم الراحمین اے مولا کریم اے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھلائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں تیرے در کے محتاج ہیں اے اللہ خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ملہ مال فرما دے اے مولا کریم ارحم الراحمین ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اپنی زندگی کو ہمیں نیک اعمال کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین کا صحیح فهم عطا فرما اور اے اللہ اس دین پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس دین کو آگے امت تک پہنچانے اور پھیلانے کی بھی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما الہ العالمین ارحم الراحمین ہم سب کی نیک خواہشات اور جائز حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما اے اللہ تعدم آخر ہم سب کو صحت و آفیت اور ایمان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرما اے مولا کریم ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمانا اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمانا اے اللہ موت آئے تو حالت اسلام میں حالت ایمان میں آئے اے مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم و کرم فرما ہمارے حکمرانوں کو اچھے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ انہیں اسلام کی مسلمانوں کی ملک پاکستان کی عالم اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی ذمہ داریوں کو کما حق و ہوا دا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ اگر ان حکمرانوں کے نصیب میں یہ بات نہیں تو اے اللہ پھر ہمیں اچھے اور صالح حکمران عطا فرما ایسے حکمرانوں سے پھر ہماری جان چھوڑا اور ہمیں اچھے اور صالح حکمران عطا فرما اے مولا کریم ارحم الراحمین عالم اسلام اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کرونا کی وبا سے ہماری حفاظت فرما دیگر وبای امراض سے ہماری حفاظت فرما ہمارے علماء کی حفاظت فرما اے مولا کریم ارحم الراحمین اے اللہ ہماری اولاد کو اے اللہ اپنی راہ پہ چلنے والا بنا دے اے اللہ اس دین کو ہماری نسلوں کے اندر جاری اور ساری کر دے ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ و قاری دین کے دائی اور مبلغ پیدا فرما اے اللہ ہمارے مالوں میں اتنی برکتیں ڈال دے کہ ہم حج عمرے کی سعادت سے بہلاور ہو سکے اے اللہ اپنے راہ میں زکاة عدا کرنے والا بنا دے اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہمیں بنا دے اے اللہ ہمارا ہاتھ اوپر والا کر دے اے اللہ ہمارا ہاتھ اوپر والا کر دے اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا اے اللہ ہر قسم کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما اے مولا کریم ہمارے بزرگ ہمارے والدین میں سے ہمارے اساتذہ کرام میں سے اے اللہ جو بھی ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں سے اہل توحید جو فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کی اگلی منزل آسان فرما ہم زندوں کو اپنی قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے جگہ دینے والے خرچ کرنے والے اور علماء کرام اساتذہ کرام خدمت کرنے والے ہمارے مدرسین ہمارے معزینین اے اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ دام درم سخنے جس حوالے سے بھی تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں علماء کی دینی طلابہ کی خدمت کرتے ہیں اے اللہ سب کی مسائی کو شرف قبولیت اتا فرما اے اللہ سب کی جان مال اولاد کے اندر خیر و برکت اتا فرما اے اللہ ہماری ان نیکیوں کو آگے ہماری نسلوں کے اندر ہماری اولاد کے اندر بھی جاری و ساری فرما ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دینا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا انت التواب الرحیم اے مولا کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین دفعہ جنت کا سوال کرے تو جنت اللہ کے حضور سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت عطا کر دے اے اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں اللہم انہا نسلوک جنت الفردوس اللہم انہا نسلوک جنت الفردوس اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے پناہ دے دے اے اللہ ہم تین دفعہ تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من زمحریر جہنم وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى آخِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اے آخِرَ